موسیقی موسیقی مرحبا رحمانی رحیم اسلام علیکم برز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج بول کچن میں آپ کے لئے ایک ریمیڈی لے کر آئی ہوں جی بہت ہی زبردست اور بہت ہی افیکٹیٹ ہے جو کہ میں خود یوز کر چکی ہوں میں خود ان دنوں یہ کوویٹ کی وجہ سے گھر میں تھی تو میں نے یہ بہت دفعہ یوز کی ہے یہ کہوہ ہے جو میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں جو بہت ہی زبردست ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کے لئے بھی شیئر کرتی ہوں آپ کو بھی تاکہ سب اس سے فائدہ اٹھا سکیں آج کل جیسے یہ وائلس جو ہمارا پھیلا ہوا ہے تو اس میں ہر دوسرا بندہ جو اس کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے کھانسی زکام اور فلو اور اس کے بخار اور جوڑوں کا درد اور جسم میں جیسے دردیں ہوں اس کی وجہ سے اور انفیکشن ہو گیا اور چیسٹ میں اس کے لئے یہ بہت ہی مفید اور فائدہ مند ہے تو یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی جلدی سے بننے والا ہے سب چیزیں یہ آپ کو گھر میں ہی مل جائیں گی تو اس کے لئے جو چیزیں چاہیے ہوں گی وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں جی اس میں جائے کہ جی تین ادر گارلک کے کلوز جائیں گے اور یہ جنجر جائے گا جی جنجر کا چھوٹے 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 پیسیز میں کٹ لیا ہے اور دو دے جائیں گے اس میں گرین ٹی بیکس گرین آپ نے ڈالنے ہے بلیک ٹی نہیں ڈالنی گرین ٹی بیکس ڈالنے ہیں اور اس کے لئے جائے گا تھوڑا سا شہد جائے گا اور چوٹکی ہے اس میں جائے گی حلدی تو یہ بس اس کے انگریڈنٹس ہیں تو ریسیپی کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں گی جس نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ریسیپی کو آپ نے شروع سے لے کر آنڈ تک ضرور فالو کرنا ہے تاکہ کوئی بھی سٹیپ آپ سے مش نہ ہو جائے یہ دیکھئے ہمارا جو پانی ہے ہم نے دو کپ پانی لے لیا اس کو بوائل کرنے کے لئے میں نے رکھ دیا ہے جیس کے بوائل آرہا ہے اب میں ڈالوں گے اس میں جی چھٹکی ایک ہلدی ڈال دیں گے اس میں پوڑی سی اور ڈال دیں گے یہ دو چھٹکی آپ لگا لیں بس اتنی سی ہم نے ڈالنی ہے اور ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے جی یہ جو میں نے ادرک جو چوٹے چوٹے پیسیز میں کٹا ہوا ہے یہ ڈال دیں گے لسن بھی اس میں چلے جائے گا اور یہ ہمارا ٹی بیگز جو ہے یہ بھی چلے جائیں گے تو اس کو ہم نے جوش دلانا ہے جی صرف تین منٹ اور اس سے زیادہ ہم نے بلکل نہیں اس کو بالنا یہ نہیں کہ آپ دس منٹ کے لئے اپر رکھ دیں اور یوبلتا رہے یوبلتا رہے نہیں اس کو ہم نے صرف تین منٹ کے لئے بائل کرنا ہے تو پھر اس کے بعد ہم نے اتار کے تو اس کے اندر ہم یہ جو شہد ہے ہم اس کو اتارنے کے بعد اس میں ایڈ کریں گے تو چلیے اس کو تین منٹ کے لئے بائل ہونے کے لئے رکھتے ہیں جی تو ویور یہ دیکھیں ہمارا جو کہوہ ہے وہ تقریبا ریڈی ہو چکا ہے تین منٹ ہم نے اس کو بائل دیا ہے اب ہم کر دیں گے جی چلے کو بند کر دیں گے اور میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتے ہوں تو یہ دیکھیں ہم اپنے جو کہوہ ہے اس کو ڈالتے ہیں جی کپ کے اندر بہت ہی افیکٹیڈ یہ کہوہ ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور آپ کو اس سے بہت ہی فائدہ ہونے والا ہے میں نے اس کو اپنے اندروں میں ریلیوز کیا ہے تو مجھے الحمدللہ بہت فرق پڑا اس سے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تو اس میں ہم ڈالیں گے جس ہی ایک ٹی سپون اس میں صرف شہد جائے گا شہد کو آپ نے پکارنا نہیں ہے کیونکہ شہد کو کبھی بھی ابلتے ہوئے پانی میں نے ڈالنا ہوتا ہمیشہ اوپر سے ہی اس کو ڈالنا چاہیے دیکھئے ہمارا جو کہوہ ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں تو امید ہے آج کی یہ ریمیڈی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ آپ مجھے اپنے فیڈبیک سے ضرور آگاہ کریں گے تو چلیے آپ مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کے خدمت پر یہ دوبارہ حضر ہوں گی تب تک کے لیے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے اور اجازت دیجئے اللہ حافظ